السلام علیکم فرینڈز and welcome to KKWITZ چینل دوستو آج کی وڈیو میں آپ کو CD70 موٹر سیکل کا سینٹر سٹینڈ یا جس کو ڈبل سٹینڈ کہتے ہیں اس کو چینج کرنے کا طریقہ بتاؤں گا ڈبل سٹینڈ کو جو چیز ہولڈ کر دی ہے وہ اس کی پن ہوتی ہے اور پن کے سائیڈ پہ ایک لاک لگا ہوتا ہے سب سے پہلے ہم اس لاک کو نکال دیں گے لاک نکالنے کے بعد ہم تھوڑا سا پن کو ہٹ کریں گے تاکہ دوسری طرف سے پن جو ہے تھوڑی باہر آجائے اور ہمیں نکالنے میں آسانی ہو اب پن کا جو ہیڈ ہوتا ہے جس طرف اس کے سامنے سلینسر ہوتا ہے سلینسر جب تک ہم ریموو نہیں کریں گے تو ہم پن نہیں نکال سکیں گے تو اس کے لئے سب سے پہلے ہم اس کا سلینسر ریموو کر دیں گے تو ہیڈ پہ جو اس کا سلینسر لگا ہے اس کے پر دو بولٹس دو بولٹس کو ہم نے ریموو کر دینا ہے اب سلینسر کو جو پچھلی سائٹ سے چیز ہولڈ کرتی ہے جو اس کی ماؤنٹ ہوتی ہے وہ جو سونگ آم کا ایکسل ہوتا ہے اس میں فٹ ہوتی ہے تو ہم نے سونگ آم کا جو ناٹ ہے اس کو لوس کر دینا ہے اس کو نکال دینا ہے تاکہ ہمارا جو سلینسر ہے وہ کمپلیٹلی باہر نکل آئے اس کے بعد بائک کو آپ نے سائٹ سٹینڈ یا سنگل سٹینڈ پہ لگا دینا ہے اور اس کا جو پن ہے اس کو آپ نے کھینچ کے باہر نکال دینا ہے اگر وہ ایکسل ہلی گریس ہوتی ہے تو وہ آرام سے نکل آئے گی ورنہ آپ کو تھوڑا سا زور لگانا پڑے گا پن نکالتے ہی اس کا جو سینٹر سٹینڈ ہے ڈبل سٹینڈ ہے وہ نیچے گر جائے گا یعنی باہر نکل آئے گا اب اس کے بعد جو نیا ڈبل سٹینڈ ہے سینٹر سٹینڈ ہے اس کو آپ نے دونوں سراخ کے انلائن کر دینا ہے اس کے اوپر جو بریک پیڈل ہے اس کو سراخ بھی انلائن کر دینا ہے یعنی تینوں کو دونوں چیزوں کے برابر پکڑنا ہے اور تیسری جو پن ہے اس کو آپ نے دھیان سے اس کے اندر انسرٹ کر دینا ہے اگر وہ آرام سے جاری ہے تو ہاتھ سے اس کے اندر انسرٹ کر دیں اگر وہ سخت ہے تو آپ ہیمر کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن ہیمر بھی آپ نے ہلکا ہلکا ہٹ کرنا ہے زیادہ زور سے ہٹ نہیں کرنا پن انسرٹ کرنے کے بعد آپ نے تسلیح کر لی نہیں کہ سٹینڈ اوپر نیچے ہل رہا ہو یعنی اس کے اندر حرکت ہو وہ جیم نہ ہو یہاں ایک اور ضروری بات یہ ہے کہ اس پن کو آپ بہتر ہے گریس کر کے انسرٹ کریں اگر آپ گریس نہیں کرتے تو سٹینڈ لگانے کے بعد سب پروسیجر کرنے کے بعد انڈ پہ آپ اس کو آئل ضرور دے دیں اس کے بعد آپ نے بریک پیٹل کا جو سپرنگ یا اس کے حک میں پسا دینا ہے اوپر اور جو بریک سوچ کا سپرنگ ہے وہ اس بڑے والے سپرنگ میں پسا دینا ہے اب جو ڈبل سٹینڈ کا سپرنگ ہے سٹینڈ کو اپنے اوپر کر دینا ہے اور سپرنگ کو اس کے اندر انگیج کر دینا ہے اب باری آتی ہے سلینڈر کو واپس لگانے کی تو سلینڈر کو آپ نے انسرٹ کر دینا ہے بریک پیٹل کے اندر سے اور آگے سے جو سلینڈر ہیڈ ہے اس کے آپ نے ان لین رکھنا ہے اس کو اور پیچھے سے بھی دیکھنا ہے یعنی برابر کر کے آپ نے دونوں طرف سے اس کو اندر انگیج کر دینا ہے اس کے جو سوئنگ آم ہے اس کی جو ایکسل ہے اس کے اندر آپ نے انسرٹ کر دینا ہے تو یہ انگیج ہو جائے گا اب پہلے آپ نے جو سونگ آم کا جو نٹ ہے وہ آپ نے صرف اس کے اندر انگیج کر دینا ہے یعنی اس کو ٹائٹ نہیں کرنا اس کے بعد آپ نے جو سیلینڈر ہیڈ والی سائٹ پر جو سیلینسر ہے اس کے بولٹس برابر کر کے آپ نے اس کو یعنی سیلینسر کو اندر انسرٹ کر کے آپ نے بولٹس اچھے سے ٹائٹ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے جو اس کا پچھلی ماؤنٹ ہے جو کہ سونگ آم ایکسل کے ساتھ ہے وہ ناٹ اپنے بعد میں ٹائٹ کرنا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کا پچھلا ماؤنٹ سلینسر کا آپ ٹائٹ کر دیں گے اس کے بعد اگر آپ اگلا کرنا چاہیں گے تو آپ کے پاس سلینڈر ہیڈ میں جو سلینسر اس کو برابر سے بٹھانے کی ایڈجسمنٹ کا موقع نہیں ملے گا وہ ہارڈ ہوا گا اس کے اگر آپ بولٹس پھر یوں ہی ٹائٹ کر دیں گے تو اس میں زیادہ چانسز یہ ہوتے ہیں کہ سلینڈر ہیڈ کی جو اگزاست گیسز ہیں وہاں سے وہ لیک ہوں وہ پراپرلی سلینسر اس کے اندر نہیں بیٹھا ہوگا سلینسر فٹ کرنے کے بعد آپ نے نیچے دیکھ لینا ہے یا فٹ کرتے ہوئے آپ نے نوٹ کر لینا ہے کہ جو ڈبل سٹینڈ ہے وہ اس کے نیچے آئے کیونکہ نیچے اس کے جو جگہ بنی ہوتی ہے جہاں پر ڈبل سٹینڈ سے ڈچ ہو کے رہتا ہے نیچے ربر بھی لگی ہوتی ہے تو وہ جگہ آپ نے دیکھ لینا ہے کہ ڈبل سٹینڈ اپنے جگہ پر نیچے صحیح جگہ پر بیٹھتا ہو تو یہ تسارہ پروسیجور سی ڈی سیونٹی موٹر سائیکل کا سینٹر سٹینڈ یا ڈبل سٹینڈ چینج کرنے کا تریکار امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لئے معلوماتی ثابت ہوئی ہوگی اگر آپ مجھے انسٹرگرام پر کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں تو میں نے اس کو لنک دسکرپشن میں ڈال دیا